ہلو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج منڈے ہے اور منڈے کو جو ہماری کلاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان اسٹڈیز کی اور پاکستان اسٹڈیز کی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے آہ ہم نے تین لیکچرز جو ہیں اس کے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج فورتھ لیکچر آپ کے سامنے رکھوں گا اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ آپ کو بروقت جو ہیں ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ مل سکیں اور آپ اپنی جو تیاری ہے وہ ہمارے چینل سے کر سکیں اور ہمیں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے جنہوں نے ہمیں کینلی جوائن کیا ہے اور بہت زیادہ ہمیں ڈیلی بیسز پر ان کو ہمارے لیکچرز کا انتظار رہتا ہے ان کو بتا ہے کہ ہم نے پاکستان سٹڈیز کے تین لیکچرز کور کر چکے ہیں جس میں ہم نے آؤٹلائن بھی بتائی تھی کہ ہم پاکستان سٹڈیز کو اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے تو جن لوگوں نے ہمارے تین لیکچرز نہیں دیکھے تو وہ ہمارے یوٹیوب کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں پر پاکستان سٹڈیز کی ایک الگ سے پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پر جا کر وہ تین لیکچرز آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج چوبیس جنوری ہے اور صرف دو دن بچے ہیں اگر آپ نے ہمارا جو موک ٹیسٹ ہے جو کہ تیس جنوری دو ہزار بائیس کو انشاءاللہ ہم اس کو کنڈکٹ کریں گے جس کی ریجسٹریشن کی لاس تاریخ جو ہے وہ چوبیس جنوری دو ہزار بائیس ہے تو صرف اور صرف آپ کے پاس اگر میں کہوں کہ چوبیس یا آٹھالیس گھنٹے آپ کے پاس بچے ہیں کہ اپنے آپ کو ریجسٹریشن کروالیں ریجسٹریشن کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے یہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے فیس بلکل ایزی ہے اگر آپ اپنے لیے جو ہے منت میں ون تھرٹی اگر آپ روپیز نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا آپ اپنے آپ کو جو ہے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے پڑھائی جو کی ہے ٹھیک ہے تو آپ ابھی اس جگہ کس جگہ پر جو ہے وہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہیں کیا آپ کا ریزلٹ ہے کون سے سبجیکٹ میں آپ نے جو ہے وہ امپروف کرنا ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو بغیر دیر کی اپنے ٹاپک کے طرف چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹاپک نمبر ورن ٹو ٹری میں ہم جو ہے جو ڈائنیسٹیز ہیں ہماری پورے سب کانٹیننٹ میں اور سب کانٹیننٹ کی میں نے کیا کیا چیزیں کور کرنی ہیں وہ میں آپ کو آل ریڈی بتا چکا ہوں کہ ہم نے جو ہے اس کو پاکستان اسٹیڈیز کو دو سے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اس دو سے تین حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کافی بار آپ سے جو پاکستان اسٹیڈیز کے حوالے سے کسٹنز پوچھے جاتے ہیں وہ سات سو بارہ ایسی سے پوچھے جاتے ہیں جب محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سندھ آئے اور اس کے بعد جو اہم ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی سات سو بارہ سے لے کر اپ ٹو ڈیٹ یعنی آج تک جتنے بھی ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ہم اس کو پاکستان اسٹیڈیز یا پاکستان حفیرز میں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تو ہم آرڈی مغل ایمپائر لاسٹ ہم نے کور کیا تھا جس میں مغل ایمپررز جتنے بھی ایمپورٹنٹ مغل ایمپررز تھے ہم نے ان کو کور کیا اور آج جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ایسٹ انڈیا کامپنی ایسٹ انڈیا کامپنی سب کانٹیننٹ کے لحاظ سے اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے اگر میں کہوں کہ تحریک ازادی صرف ایسٹ انڈیا کے اردھ گرد گھومتی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا ایسٹ انڈیا کامپنی کے حوالے سے پہلا کورسن آپ کے سامنے ہے ایسٹ انڈیا کامپنی وہ اسٹابلشٹ ان دسمبر اکتیس ان سولہ سو کو یہ بنی تھی اب یہ ایسٹ انڈیا کامپنی بزنس کیا کرتی تھی یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا ٹھیک ہے اب اس وقت جو ہے مغل ایمپرر کون تھے جبکہ ایسٹ انڈیا کامپنی بنی تھی تو اس وقت جو مغل ایمپرر تھے وہ اکبر تھے اکبر was the ruler of was the ruler when ایسٹ انڈیا کامپنی was established ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے جب ایسٹ انڈیا کامپنی جو ہے وہ وجود میں آئی اس وقت جو مغل ایمپرر تھے وہ اکبر تھے اب یہاں پر مغل ایمپرر نے یہی غلطی کی کہ وہ انہوں نے جو ان کو اجازت دی یہاں پر trade کرنے کی یہاں پر business کرنے کی جس سے ان کی ساخھ جو ہے وہ day by day کمزور ہوتی گئی اور ultimately جو ہے پورے اس sub continent کے اندر جو ہے وہ Britishers جو ہے وہ کابس ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں The British East India Company was originally a group of London businessmen engaged in importing spices from South Asia اب spices کے مرچیں جو ہیں وہ import کرتے تھے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بہت ہی important چیز ہے sometimes آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ East India Company جو ہے وہ business کیا کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں مغر ایمپرر جہانگیر allowed East India Company to build factories in Surat Surat ایک علاقہ تھا ٹھیک ہے یہ بھی یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو ون لائلر میں کبھی کبھی آپ کو بتاتا ہوں question کے ساتھ تو اس سے آپ کے تین سے چار ایم سی کیوز بھی cover ہو جاتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ مغر ایمپرر اس وقت کون تھے جب East India Company اسٹیبلش ہوئی تو اکبر آپ کا option ہونا چاہیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کس چیز کا trade کرتے تھے تو آپ کو answer ہونا چاہیے کہ وہ import کرتے تھے startingly انہی شروعاتی دنوں میں spices from South Asia اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مغر ایمپرر جہانگیر نے ان کو اجازت دی وہاں پر کمپنی بنانے کی وہ کس شہر کے اندر تھی وہ سرات شہر تھا وہاں پر مغر ایمپرر جہانگیر نے جو ہے ان کو اجازت دی اور یہ اجازت بہت زیادہ مہنگی پڑ گئی آگے چل کر اس کے بعد 1849 East India Company occupied Punjab جو Punjab صوبہ تھا 1849 کے اندر completely انہوں نے occupy کر لیا East India Company نے اس پر قبضہ کر لیا اب یہ East India Company جو ہے آئی کس طرح سے اگر آپ اس کو تھوڑا سمیں اگر آپ کو تھوڑا سی سٹوری بتا دوں کہ وہ East India Company جب یہاں پر بزنس کرنے لگی تو انہوں نے صرف میرے خیال سے چند ایک محافظوں کی اجازت مانگی تھی مغل ایمپرر سے کہ ہم اگر وہاں سے پانچ ساتھ جو ہے وہ فوجی یعنی آرمی لے آئیں آرمی کے بندے لے آئیں تاکہ وہ ان کی فیکٹریز کی حفاظت کر سکیں تو آہستہ آلٹی میٹلی وہ اجازت بڑھتی بڑھتی پھر انہوں نے ایک ایمپرر منا لیا پھر آہستہ آہستہ وہ کابس ہوتے چلے گئے اور اسی طرح 1849 کے اندر انہوں نے پورے پنجاب کے اوپر قبضہ کر لیا اس کے بعد یہ چند ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے آپ یاد کر لیجئے گا بہت امپورٹنٹلی یہی چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں اور ٹاپک وائز ہم آگے چل رہے ہیں اس کے بعد نادر شاہ کون تھے نادر شاہ کے حوالے سے چند ایک چیزیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ بھی اوٹی ایس کے اگزام میں بہت بار پوچھے جاتے ہیں نادر شاہ کے حوالے سے جو قویسنس ہیں جس میں نادر علی شاہ نے مغل ایمپئر کو مغل آرمی کو تین گھنٹے کے اندر پچھاڑ دیا تھا ٹھیک ہے وہ کس نام سے مشہور ہے نادر شاہ نے جنگ لڑی مغل ایمپئر نادر شاہ نے کس سے جنگ لڑی تھی اس وقت مغل ایمپئر محمد شاہ تھے سیکنڈ کوشن آپ دیکھ لیتے ہیں مغل ایمپئر ایٹ ٹائم آف نادر شاہ اٹیک محمد شاہ اس وقت مغل ایمپئر کے تخت پر راج کر رہے تھے نادر شاہ کینگ آف پرشیا کنکرڈ دیلی انہوں نے کب فتح کیا تو سترہ سو انتالس کے اندر انہوں نے یہ دیلی فتح کیا اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ جو کوشن ہے جب سب انسپیکٹر ایف آئی اے کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے جو کہ او ٹی ایس نے کنڈکٹ کیے تھے اس میں جو ہے نادر شاہ کے حوالے سے بہت زیادہ کوشن کیے تھے اس وجہ سے نادر شاہ کو جو ہے میں نے پرٹیکلرلی یہاں پر ڈسکس کیا ہے اور اس کے حوالے سے تین سے چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ نادر شاہ نے سترہ سو انتالس کے اندر جو جنگ لڑی جنگ کا نام کیا تھا اس کا جنگ کا نام تھا بیٹل آف کرنال ایک ہی چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے اس وقت نادر شاہ کے اگنسٹ میں کون لڑے وہ محمد شاہ لڑے محمد شاہ کیا تھے وہ بھی مغل ایمپائر کے جو ہے وہ تخت پر اس وقت حکومت کر رہے تھے نادر شاہ کینگ آف پرشیا کنکرڈ دیلی ان کے سال کے اندر انہوں نے دیلی فتح کیا تو سترہ سو انتالس کے اندر انہوں نے دیلی فتح کیا اس چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے تاکہ آپ کو جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی امسی کیوز آتا ہے تو وہ آپ کو یاد ہو سکے نیکسٹ جو ہے تھرڈ بیٹل آف پانی پت اب پانی پت کے حوالے سے میں آپ کو آلڈری بتا چکا ہوں کہ اس کو اگر آپ یہ سپیلنگ تھوڑی غلطی ہو گئی ہے اس کو میں بتا دوں اس کو ہم پانی پت کہتے ہیں اور پانی پت جو ہے ایک علاقہ ہے جو کہ کہاں پر موجود ہے دیلی سے آلموسٹ نائنٹی مائلز پر یہ علاقہ موجود ہے اب تھرڈ بیٹل آف پانی پت بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پندرہ سو چھبیس کے اندر بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے جو کہ کس کس کے درمیان ہوئی تھی بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان ہوئی تھی یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ پوچھی جاتی ہیں اکثر سب سے پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے the third battle of پانی پت was fought between احمد شاہ عبدالی and مراثاز احمد شاہ عبدالی اور مراثاز کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی جس کو ہم battle of پانی پت کہتے ہیں third battle of پانی پت اور یہ کب لڑی گئی تھی اس کے حوالے سے چھوڑی سی ایک information دیتا چلوں اور یہ information جو ہے آپ کے لیے اس سے مزید MCQs آپ کے اس کے آسکتے ہیں the third battle of پانی پت took place on 14th January 1761 یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ پوچھا جاتا ہے اکثر ائر پوچھا جاتا ہے third battle of پانی پت کا تو 1761 کے اندر یہ ہوئی پانی پت کیا ہے about 97 کلومیٹر یا 60 میلز north of Delhi Delhi کے قریب یہ علاقہ ہے آج بھی موجود ہے between the Maratha empire and the invading اغوان آرمی of the king of اغوان احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی کی وہ جو ہے وہ آرمی تھی supposed by three Indian allies the rohillah نجیب الدولah اغوان of the dhob region and sojauddin دولah ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے یہ جو additional information بتاتا ہوں کافی بار یہاں سے آپ سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں اب یہاں سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے کہ پانی پت جو ہے وہ کس area کے قریب ہے تو آپ بتا سکتے ہیں Delhi سے اتنا دور ہے ٹھیک ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے FPSC PPSC کے exams میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹی information آپ سے پوچھی جاتی ہے جو آپ کے وہم وغمان میں بھی نہیں ہوتی اس وجہ سے میں آپ کو additional information بتاتا ہوں اب سترہ سو چھا سٹھ کے اندر جو سکھ کی سکھوں کی جو آرمی تھی اس نے احمد شاہ آرمی تھی اس کو جو ہے وہ شکست دی اور پنجام میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ بٹھا لی اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکھوں کی حکومت پنجام میں کب آئی تو سترہ سو چھا سٹھ کے اندر ان کی یہ حکومت وہاں پر آئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں the anglo meisur wars the anglo meisur wars کے حوالے سے بہت زیادہ تاریخ میں آپ سے پاکستان studies کے حوالے سے بہت زیادہ questions پوچھے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے what was the chronology of the first anglo meisur war chronology کہتے ہیں کہ کس پیریٹ سے کس پیریٹ تک ٹھیک ہے تو وہ پیریٹ پوچھ رہے ہیں کہ first meisur war جو ہے وہ کب ہوئی تھی وہ سترہ سو ستاسٹھ سے لے کے سترہ سو انہتر تک یہ جنگ لڑی گئی تھی ٹھیک ہے دو سال اس کا دورانیاں تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے what was the chronology of second anglo meisur war تو second جنگ ہوئی تھی انگلو meisur کی اس کا دورانیاں کیتنا تھا وہ اس کا دورانیاں چار تھا سترہ سو اسی سے لے کے سترہ سو چراسی تک یہ جنگ لڑی گئی پھر اس کے بعد what was the chronology of third anglo meisur war اس کا دورانیاں کیا تھا وہ تھا سترہ سو نوے سے لے کر سترہ سو بانوے تک وہ جنگ لڑی گئی وہ total چار جو ہے وہ انگلو meisur wars جو ہیں وہ لڑی گئی ہیں اور fourth کون سی تھی fourth آپ کے سامنے ہے سلطان آپ نے ایک مشہور ڈراما بھی دیکھا ہوگا پی ٹی وی پہ کسی زمانے میں چلتا تھا تو اس میں جو ہے ٹیپو سلطان نے جہاں میں شہادت نوش کیا ان کا ایک مشہور کوٹ ہے شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے میں سیونٹی نائنٹی نائن ٹیپو سلطان امبریز شہادت ان فورتھ انگلو میسور وار تو انہوں نے شہادت کس طرح سے حاصل کی اس میں آپ کو بغاوت ہو گئی تھی کافی جو وزراء تھے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے بریٹیش کے ساتھ تو اس طرح سے ان کو شکست کھانی پڑی ٹھیک ہے اس وقت جو فورت انگلو میسور وار کے دوران جو گورنر جنرل تھے وہ تھے لارڈ ویلی سے لارڈ ویلی سلے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیپو سلطان کا جو مقبرہ ہے وہ کس جگہ پر موجود ہے وہ موجود ہے سرنگا پر پتانا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سم ٹائمز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں حاجی شریعت اللہ کے حوالے سے آپ نے کافی ایم سی کیوز جو ہیں وہ خود جو ہے وہ فٹنس کی ہوں گے کافی ایکزامز کے حوالے سے تو حاجی شریعت اللہ کے حوالے سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حاجی شریعت اللہ کون تھے اب یہ جو میں آپ کو ٹاپکس پڑھا رہا ہوں یہ ٹاپک بائی ٹاپک پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہر ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ایم سی کیوز بھی سالو ہو جائیں گے آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن بھی مل جائے گی جس سے جو آپ کی پاکستان سٹڈیز ہے پاکستان سٹڈیز آپ کے پیپر میں آئے گی تو آپ کو اٹلیس پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے آپ کو پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ اس طریقے سے میں آپ کو ان ٹاپکس کو لے کے چل رہا ہوں کہ ٹاپکس ہیں وہ آپ کے بالکل قبر ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو حاجی شریعت اللہ جو ہے وہ سترہ سو اکاسی کے اندر فرید پور میں پیدا ہوئے اب یہ کون تھے انہوں نے کیا کانٹریبیشن ادا کی وہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک عام سے جو ہے کسان تھے ان کے بیٹے تھے ٹھیک ہے اب یہ ان کی جو ایک بہت زیادہ کوسٹن پوچھا جاتا ہے فرائزی مومنٹ کے حوالے سے تو وہ حاجی شریعت اللہ ہی اس کے جو ہے اگر میں کہوں انونٹر تھے تو غلط نہ ہوگا تو اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ پڑھئے گا یہاں سے آپ کے جتنے بھی امسی کیوز حاجی شریعت اللہ کے حوالے سے پرٹیکلرلی آ سکتے ہیں وہ اس پیراگراف کے اندر موجود ہیں یہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو حاجی شریعت اللہ اکنڈ دی مسلم یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اٹھایا اور بنگال بنگال کے مسلمانوں کو اٹھایا بائی انیشیٹنگ دا فرائزی مومنٹ ان سیونٹین ٹونٹی ایٹ اب یہ یاد رکھے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فرائزی مومنٹ جو ہے یہ کب جو ہے حاجی شریعت اللہ نے اس کو جو ہے وہ چلایا تو اٹھارہ سو اٹھائیس کے اندر انہوں نے اس طریق کو جو ہے وہ چلایا ہی سٹارٹڈ ہیس مومنٹ امانگ دی موسٹ ڈپریسٹ سیکشن آف دی مسلم سوسائیٹی جو دبے ہوئے مسلمان تھے ان کے لیے انہوں نے یہ فرائزی مومنٹ جو ہے وہ چلائی دا فارمرز اینڈ آرٹیسنز ٹھیک ہے فارمرز اور آرٹیسنز کے لیے ہی کالڈ اپنے پیوپل آہ ٹو ڈزکار ہی کالڈ اپن پیوپل ہی کالڈ اپن دی پیوپل ٹو ڈزکارڈ ان اسلامک ان اسلامک پریکٹیسز اینڈ کسٹمز انہوں نے کہا کہ آپ جو ان اسلامک پریکٹیسز آپ نے اپنای ہوئی ہیں آپ نے ان اسلامک کسٹمز جو اپنای ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا اور اپنے آپ کو جو کمانڈمنٹ ہمیں ملی ہیں یعنی فیتھ کے حوالے سے فرائز اور ڈیوٹیز کو نبھانا ہوگا یعنی انہوں نے کہا کہ جو شریعہ میں موجود ہیں چیزیں آپ نے اس کو اپنا ان رولز کو اپنا ہے اور کیا کہا کہ ہندو پریکٹیسز سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں اس کے بعد اس مومنٹ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ وہ ان اسلامک جو پریکٹیسز ہیں کسٹمز ہیں اس سے دور رہیں اور جو ہے وہ ہندو پریکٹیسز اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ اپنے فرائز جو انہیں کمانڈمنٹس ملی ہیں اسلام کے حوالے سے اسلام میں جتنی بھی کمانڈمنٹس ملی ہیں ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو پرفارم کریں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے حاجی شریعت اللہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں سے تین سے چار ایم سی کیوز اگر آپ کے سامنے آئیں اگر آپ اس پیرا گراف کو پڑھ لیں اچھے طریقے سے تو تین سے چار ایم سی کیوز اب گر آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ اسے آسانی سے حل کر سکتے ہیں مورسٹ امپورٹنلی فرائزی مومنٹ کا آپ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ فرائزی مومنٹ جو ہے وہ کب سٹارٹ کی تو وہ اٹھارہ سو ٹھائیس میں سٹارٹ ہوئی اور دوسرا پوچھا جاتا ہے کہ حاجی کس نے جو ہے وہ فرائزی مومنٹ سٹارٹ کی تو وہ حاجی شریعت اللہ نے کی ٹھیک ہے نیکسٹ سید احمد شہید سید احمد شہید کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا کانٹریبیشن ہے ہمارے پاکستان کے حوالے سے یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلم کے حوالے سے ٹھیک ہے مجدد الافثانی یعنی آپ نے سنو پوچھا سنا ہوگا یہ ٹائٹل سنا ہوگا مجدد الافثانی آپ نے یاد رکھنا ہے جہاد مومنٹ جو تھی اس کے فاؤنڈر کون تھے وہ تھے شیخ احمد سرہندی جو ہے ان کے فاؤنڈر تھے اب شیخ احمد سرہندی سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ انہی کا ٹائٹل ہے سید احمد شہید کا ٹائٹل کیا ہے شیخ احمد سرہندی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں سید احمد شہید وہ مارٹرڈ ان 1831 کے اندر ان کو شہید کیا گیا اب کس لیے شہید کیا گیا اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ جو ہے وہ کلیر ہو جائے he was also known as سید احمد شہید when سید احمد was born it was a time when the muslims of india were facing downfall اب جب یہ پیدا ہوئے جس سال میں پیدا ہوئے اس وقت جو مسلمان تھے انڈیا کے اندر وہ downfall یعنی وہ وہ اپنی گراوٹ کا شکار تھے by the hands of british six and hindus یعنی british بھی ان کو دبا رہے تھے six بھی ان کو دبا رہے تھے اور hindus بھی وہاں پر ان کو دبا رہے تھے after such a glorious past یعنی اتنا اچھا ہمارا past ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کو دباتے تھے he launched his struggle against the enemies of islam اس نے اپنی جو ہے ایک struggle launch کی against the enemies جو بھی مسلمانوں کے جو ہے وہ دشمن تھے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ جو ہے وہ کیا اسٹارٹ کی انہوں نے ایک تحریک اسٹارٹ کی which were becoming fatal threat to survival of islam ٹھیک ہے جو کہ اسلام کے لیے مطلب بہت زیادہ جب اسلام کو خطرہ لاک ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اب اسلام کو ہم نے بچانا ہے his main struggle was against the six اس کی جو main struggle تھی وہ سکھوں کے خلاف تھی پنجاب کے اندر who are becoming biggest hindrance in the way of survival of islam in punjab جو کہ اسلام کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے سے ان پنجاب کے اندر particularly روک رہے تھے and not frontier regions of india his main aim was to establish a muslim estate in پشاور ان کا جو main aim تھا وہ تھا کہ وہ اس پشاور کے اندر ایک muslim estate بنائیں but his dream could not materialize اس کا جو dream تھا وہ اصلیت اختیار نہیں کر سکا after after his martyr in balakot اور balakot کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا کب شہید کر دیا گیا 1831 کے اندر ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد بہت ہی important topic آپ کے سامنے آیا ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے اور یہ اگر میں کہوں کہ پاکستان studies کے حوالے سے یہ topic انتہائی اہم ہے تو غلط نہ ہوگا آپ نے past میں جتنے بھی exams اگر government jobs کے دیئے ہیں وہاں پر آپ نے اس طرح کے سر سید احمد خان کے حوالے سے بہت سے questions کو witness کیا ہوگا جو کہ بہت زیادہ آتے ہیں ان کی repeating جو tendency ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سر سید احمد خان کے حوالے سے چند ایک ایم سی کیوز آپ کے سامنے رکھوں گا what is the name of father of sir سید احمد خان سید احمد خان کے father کا کیا نام تھا سید محمد متقی جو ہے ان کا نام تھا where was سر سید احمد خان was born on 17 October 1817 یہ date یاد کر لیجئے جو question کے اندر موجود ہے question different بن کے بھی آپ کے سامنے آسکتا ہے کہ سر سید احمد خان بکلٹ اسباب بغاوت ہند ان اسباب بغاوت ہند انہوں نے کب لکھی وہ 1869 کے اندر لکھی اب یہ جو important books لکھی ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے یہ بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں نشین کر لینا ہے اب یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اسباب بغاوت تھی کیا اصل میں چیز ان 1859 سرسید احمد پبلش بکلٹ اسباب بغاوت ہند جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اب انہوں نے اس میں جو ہے وہ بتایا کہ 1857 کی جو تحریک ازادی کی جنگ ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے کیا بتایا تھا اس میں انہوں نے ریزن بتایا تھے اب کیا دیکھتے ہیں وہ کیا بتایا تھے اسباب بغاوت ہند ریزن فور دی انڈیان ریولت آف ایٹین فیفٹی ساون ریٹن بائی سرسید احمد خان ان اردو لینگویج ان ایٹین فیفٹی نائن ان لیٹر ٹرانسلیت ان انگلیش ٹھیک ہے بکلٹ انیلیس 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 ریزن فور آر ایٹین فیفٹی ساون ریولت جس کو ہم تری کے آزادی بھی کہتے ہیں اس سچ ایگریس بریٹش ایگنورت آف لوکل کسٹم سبائی بریٹیش آز چیف ریزن ٹھیک ہے ریزن بتایا تھی کیا اگنورنس اس کا ایک ریزن تھا اب لویل محمد آف انڈیا لکھنے کا وجہ کیا تھی وہ وجہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان یہ باور کروانا چاہتے تھے بریٹیش کو کہ مسلمان ہیں جو انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ لویل ہیں آپ کے بریٹیش ایمپائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے لائل سید 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 احمد خان پروموٹ جو لوگوں کو مسلمان کو تنبیہ کرتے تھے انگریزی زبان کو حاصل کر لیں انگریزی زبان کو سیکھ لیں اگر انگریز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک نیکس کوششن آپ کے سامنے ہے جیسا کہ میں آپ کو بتایا وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے ویسٹر ایڈوکیشن بھی پڑھیں اب وہ مسلمان کو کہتے تھے کہ آپ ایڈیٹیشن پولیٹکس سے بھی دور رہے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سر سید احمد خان نے مسلمان کو سمجھائی کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے تو اس کا آنسر آل آف دیز ہوگا ٹھیک اس کے بعد ہم کوششن نوبر سکس دیکھ لیتے ہیں سر سید احمد خان سیانٹیفک سوسائیٹی بھی جسے کہا جاتا ہے بہت بار یہ جو ہے کوششن آتا رہا ہے ان ایٹین سکسٹی فور یہ یاد رکھ لی جی گ یہ اٹھارہ سو چو سٹ کے اندر انہوں نے سیانٹیفک سوسائیٹی بنائی تھی یہ کوششن پوچھا جاتا ہے ان وچ ٹاؤن واس فاؤنڈ تو غازی پور جو ہے وہ علاقہ تھا جہاں پر سر سید احمد خان نے یہ سوسائیٹی بنائی تھی سر سید احمد خان سر سید احمد خان پر جو بک لکھی گئی اس کا نام کیا تھا وہ حیات جاوید تھا اس کا نام حیات جاوید تھا سر سید احمد خان was working in سر سید احمد خان 1857 کی جنگ کے وقت کہاں پر کام کر رہے تھے تو یہ کیا تھا نام بجنور میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھ رکھ اب بجنور میں کیا کام کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا رہے وہ جان بچای تھی ان ریٹرن فور اس لائلتی برٹیش آخر جو آرڈ بھو ریفوز ریفیوز آخر جو برٹیش شخص بہت زیادہ رکم بھی آخر کی لیکن وہ آخر ٹھکر آدی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان سیت اپ سائنٹیف سوسائیٹی وچھ ٹرانسلیٹڈ ڈی موڈرن ورک فرم انگلیش ٹو وچ لینگویج اب وہ موڈرن ورک جو تھا جو کہ بکس لکھی گئی تھی سائنٹیفک حوالے سے اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے حوالے تھے تو سائنٹیفک سوسائیٹی کا کیا کام تھا سائنٹیفک سوسائیٹی کا کام تھا کہ وہ اس انگلیش بکس کو کس میں تبدیل کرتے تھے وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے اس کو اردو میں تاکہ وہاں پر جو مسلمان مقیب ہیں وہ اس کو پڑ سکیں اور نالج حاصل کر سکیں اس کے بعد ہے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ اٹھارہ سو چیاسی کو بنائی گئی ٹھیک ہے منعقد ہوئی سر سید احمد خان وز بریڈ ان علیگر یو پی انڈیا کے اندر ان کو ان کی تدفین ہوئی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پھر نیکس سوشن آپ کے سامنے ہے when was the محمد محمدن انگلو محمدن انگلو اورینتل کالج جو کہ کب بنایا گیا جو کہ اٹھارہ سو پچھتر میں جو ہے وہ اسکول بنایا گیا ٹھیک ہے کالج بنایا گیا سوری اچھا what was the old given old given urdu name of the ایم اے او محمد انگلو اورینتل کالج تو ان کا شروع میں اردو کا کیا نام تھا وہ تھا مدرست العلوم مسلمانین ہند ٹھیک ہے یہ نام جو ہے شروع میں ایم اے او نام کا جو سب سے پہلے جو نام تھا وہ یہ نام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد when سر سید احمد خان was elevated to the position of chief judge اب یہ chief judge کب بنایا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے دوران یہ chief judge تھے بجنور علاقے کے اندر تو ان کو چب کب جو ہے وہ chief judge بنایا گیا تو وہ اٹھارہ سو چھالیس کے اندر بنایا گیا تو یہ تھے ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے چار سے پانچ topic کو جو ہے وہ cover کیا ہے اور اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مہینے کے ہمارے چار topics complete ہو چکے ہیں پاکستان studies کے حوالے سے اور بالکل ہمارا جو course ہے وہ چار چار lectures جب سب کے مکمل ہو جائیں گے تو obviously ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک mock test رکھا ہے mock test میں registration کا طریقہ جو ہے وہ بالکل آسان ہے میں description میں اس کا registration link ڈال دوں گا جو کہ 30 جنوری 2022 کو وہ test ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ کے پاس registration کے لیے دو دن بج گئے ہیں اور last date جو ہے اس کے apply کرنے کی وہ ہے 26 ٹھیک ہے میں سب سے یہ درخواست کروں گا جو بھی ہمارے youtube channel کو سن رہے ہیں کہ rupees 130 is nothing rupees 130 بھی آپ سے اس لیے charge کی جا رہے ہیں کیونکہ we have to pay salary one of our employee جو کہ ہم نے hire کی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے جو lecture تیار کرتے ہیں type کرتے ہیں تاکہ ان کا خرچہ ہو سکے complete ہم کر سکیں تو 130 میں آپ کا ہر مہینے یعنی 130 میں آپ ہر مہینے آپ pay کیا کریں گے 130 اور 130 سے آپ کا کیا ہوگا 100 mcqs آپ کو provide کیے جائیں گے اس 100 mcqs سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی اگر کوئی نہیں لینا چاہتا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تو کوئی فورس کوئی کسی کو نہیں کر رہا فورس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے تو موقٹس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جو پوزیشن ہے آپ کو اپنی پوزیشن کے سبجیکٹ میں کیا پوزیشن آپ کی اس وقت کھڑی ہے تو وہ آپ کو پتا لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ